محزیز ناظرین و سمعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دیلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دیکھتے آنکھو سنتے کانو الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے محاطب ہوں محزیز ناظرین میرے بہت سے دوستوں نے بہت سے بائیوں نے بہت سے بہنوں نے ماؤں نے ربطہ کیا ہے اور ریکویسٹ کیا ہے کہ حکیم صاحب میدے کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ مہربانی کر کے چینل پر اپلوڈ کر لیں تو محزیز ناظرین آج کا ہمارے اور آپ کی نسخہ میدے کی حضم کے لیے یعنی حضمے کے لیے اور میدے کی درد کے لیے کٹے ڈکاروں کے لیے کانا حضم نہ ہونے کے لیے اور گیس ٹرابل کے لیے انتہائی بہترین لجواب اور زبردست موفید اور تجربہ شدہ نسخہ ہے میں نے سالہ سال اپنے مریضوں پر اپنے کلینک میں ازمائی ہے اس کے بعد آج یہ فائصلا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کام قیمت ہے لیکن بالا نشین ہے اب اگر بنائیں گے اور استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد کریں گے چلتے ہیں نسخہ کی طرف معزز نظرین میدے کے مسائل آج کل بہت زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اکثر مریض میدے کی مسائل کے شکار آجاتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں میدے کی بتایا کرتے ہیں ہم جب نبس چیک کر لیتے ہیں تو تقریباً اسی پرسنٹ مریض ناکس آغزیا کی وجہ سے ناکس خوراکوں کی وجہ سے بیمار ہوئے ہوتے ہیں باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے میدے کا ناکس آغزیا ناکس خوراک ہیں ملاؤٹ والے خوراک ہیں اس سے اکثر لوگوں کے میدے حراب ہیں میدہ ایک جسم میں ایک مین چیز ہے مین عزو ہے یہ وہ کردار ادا کر لیتا ہے کہ تقریباً تقریباً خون کی افضائش یعنی کہ انسان کے پورے جسم کا زندہ ہونا اس عزو پر منحصر ہے اس عزو پر ڈیپینٹ کرتا ہے آج ہماری ماں بہنیں حواتین و حضرات کانے پینے میں اختیاط بلکل نہیں کرتے بس جو بھی جی چاہا اور جو بھی دل کرتا ہے وہ کالیتے ہیں مرغن اغزیا کو زیادہ پسند کر لیتے ہیں چٹ پٹی سمان کو چٹ پٹی کانے کو زیادہ پسند کر لیتے ہیں یہ پاپس اور یہ پاپڑا اور یہ کڑوی چیزیں اور یہ چٹ پٹی چیزیں یہ کالیتے ہیں ہم اکثر اپنی میدے کے ساتھ ظلم خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد واویلہ کرتے ہیں کہ میرا میدہ ہے خراب ہے میرا میدہ ٹیک نہیں ہے میرا نظامن حضام ٹیک نہیں ہے تم عزیز نظرین ویڈیو کو سکیپ نہ کریں انشاءاللہ میں لکھا ہون اس خسکرین پر دیکھاؤں گا آپ کو سکرین شٹ لینے کے لیے تاکہ آپ آسانی سے پھر سکرین شٹ لے سکیں اور پانسار والے کے پاس جا کر خود اپنے لیے تیار کر سکیں انتہائی کم قیمت نصحہ ہے انتہائی کم قیمت اس پر آ جاتا ہے لیکن انتہائی فائدمن نصحہ ہے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر میں اس نصحہ کے بینیفٹس کی طرف جاؤں اور اس کے فوائد بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی بس میں چاہتا ہوں کہ میرے نظرین اور میرے سمعین صرف اس پر اکتفا کریں کہ میں کہوں کہ یہ اچھا اور بہترین نصحہ ہے نہ تو یہ سمان میں بیچتا ہوں کہ مجھے اس میں کچھ فائدہ ہے اور نہ ہی بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ آج زیادہ کی بھی اب بس سیدھا پہ انسار والے کے پاس جائیں اور نصحہ اپنے لیے بنا لیں اور مجھے صرف دعاوں میں یاد کریں ہاں اگر آپ سے ہو سکے تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اس پر عمل کر لیں کہ میری جو ویڈیو آپ کو پسند آجائے مہربانی کر کے اس کو لائک کر لیا کریں اس وجہ سے آپ کی لائک پر مجھے پیسے نہیں ملتے لیکن اس وجہ سے کہ آپ کے لائک سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو جو ہیلت سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہو اس کو شیئر ضرور کرتے رہنا آپ کی ایک شیئر سے کسی اور مسلمان کا کسی اور انسان کا زندگی بچ سکتی ہے زندگی اس کی بن سکتی ہے اس کی زندگی سمر سکتی ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے پھر اس کر خیر میں آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیں گے اور آپ کو بھی برابر عجر ملتا ملتا رہے گا تو معزی نظرین نسخہ حجر حدمت ہے نشادر سونف اجوائندیسی نمک سیا نمک سمبر اور ستلے مو اچھا ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو تو وہ یہ نمکیات اس میں استعمال نہ کریں یعنی نمک سیا نمک سمبر اور ستلے مو یہ تین چیزیں اس نسخہ میں پھر ہائی بلڈ پریشر والے استعمال نہ کریں ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی بہت اچھی طرح کام دیتا ہے کام کرتا ہے بہت اچھی اچھا فائدہ دیتا ہے میں نے آزمایا ہے ان تین چیزوں کے علاوہ بھی اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور اگر ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے تو بے شک یہ تینوں نمکیات میں بھی اس میں شامل کریں نشادر سونف اجوائندیسی نمک سیا نمک سمبر اور ستلے مو یہ ایک ایک طولہ لینا ہے اور انردانا پو دینا باغی اور امچور یہ دو دو طولہ لینا ہے اور مرسیہ چھ ماشا اور پپلی تین ماشا ان سابدویاؤں کو باریک پیسے اپنے پاس مخفوظ رکھ لیں اگر کانے کے بعد ہو یا کانے نہ حرم ہو جیسے بھی ہو لیکن ایک ماشا سے لے کر دو ماشا تک استعمال کریں انشاءاللہ چند دن کے استعمال کے بعد پھر آپ مجھے دعاوں میں ضرور یاد کریں گے تو یہ تھی آج کی نصحہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نصحہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ